بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین مختصر سی وضاحتیں ہیں ایک صاحب نے تو فجر کی نماز کے حوالے سے سوال کیا کہ رات کو دیر تک کام کرنے کی وجہ سے صبح اکثر آنکھ نہیں کھلتی جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور پھر اس کے بارے میں نماز فوراً ادا کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس نماز کو زہر کے بعد یا زہر کی ازان کے بعد ادا کیا جائے کون سا طریقہ زیادہ مناسب ہے یہ ان کا خیال ہے نماز فجر کے حوالے سے خصوصی طور پر احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ نماز فجر سے پہلے چونکہ آدمی سو رہا ہوتا ہے اور نیند کی عالم میں اگر کوئی شخص دیر تک سوتا رہے اور اسی کی افیت میں رہے تو یقیناً وہ گناہگار نہیں ہوگا اور تعلیم یہ ہے کہ جیسے ہی اس شخص کی آنکھ کھلے اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ لے سوائے ایک احتیاط کے کہ اگر اس کی آنکھ اس وقت کھل لئی ہے کہ جب بالکل سورج تلو ہو رہا ہے اس وقت وہ دس پندرہ منٹ کا وقفہ کر لے اور اس کے بعد وہ فجر کی نماز ادا کر لے اور اگر سورج تلو ہو چکا ہے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے فوراں وہ فجر کی نماز ادا کر لے اور اگر سورج تلو ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے اور اس کی آنکھ کھلی اور نماز فجر کا وقت ویسے گزر چکا ہے تو وہ اس کو ادا کر لے اس لئے نماز فجر میں خصوصی طور پر ایک رعایت احادیث میں ہمیں ملی ہے کہ انسان نیند کے غلبے کی وجہ سے اگر بیدار نہ ہو سکا ہو تو اٹھنے کے بعد بیدار ہونے کے بعد اسے نماز فجر ادا کر لینی چاہیے اسے زہر تک مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے زہر تک اسے مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ اس حالت میں اٹھا ہے کہ اب اس کے بعد یہ نماز پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو اس صورت میں وہ زہر کے بعد یا زہر سے پہلے نماز ادا کر سکتا ہے لیکن یہ کوئی زیادہ اچھا طریقہ نہیں ہے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اٹھنے کے فوراں بعد نماز زہر ادا کر لیں اسی طریقے سے گزشتہ جمعہ بھی ایک نوجوان نے سوال کیا تو مجھے اس میں سے یہ بات اچھی لگی اور بھی بہت سارے افراد ممکنے اسی کیفیت میں بعض اوقات مبتلا ہو جاتے ہوں انہوں نے کسی شخص سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مصروفیت ہو اور تنگی ہو یا ایسے حالات ہو کہ وہ پوری نماز ادا نہیں کر سکتا جیسے زہر کی یہ بارہ رکتے ہیں جیسے عشاء کی جہے وہ زیادہ رکتے ہیں جمعہ کی بھی زیادہ رکتے ہیں تو اگر وہ اس موقع پر تھوڑا بہت وقت نکال کر فوری طور پر فرض ادا کر لے اور سنتیں وغیرہ وہ بعد میں اگر ادا کرنا چاہے تو کیا اس بات کی گنجائش ہے دیکھئے اس کو معمول تو نہیں بنانا چاہیے لیکن ویسے اس میں گنجائش موجود ہے اور یہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک بار اثر کی نماز سے پہلے اثر کی نماز سے پہلے جو چار سنتیں ادا کی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ رکتیں ادا کی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے چار سنتوں کے بارے میں تو ہمیں بتایا ہے کہ اثر سے پہلے چار سنتیں ایک بڑی برکت والی رکتیں ہیں اور اس کے اندر بڑا ثواب ہے یہ آپ نے کون سی رکتیں پڑی ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زہر سے پہلے کی سنتیں میں کسی وجہ سے نہیں ادا کر سکا تھا تو میں نے یہ اب ادا کی ہے گویا اگر کوئی آدمی کسی ایسی مشکل میں ہے جیسے آج کل امتحانات کئی اداروں میں ہو رہے ہیں بچوں کے خاص طور پر نوجوانوں کے اور نوجوانوں کا امتحان بعض وقت بالکل اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے نماز پڑھی نہیں جا سکتی اس لئے کہ زہر کا وقت داخل نہیں ہوا ہوتا اور اس کے بعد اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ پوری زہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ کمرہ امتحان میں داخل ہو اس صورت میں اگر وہ صرف چار فرض پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ امتحان گاہ میں چلا جاتا ہے یا کسی کارخانے میں کوئی ایسی مشکل پیش آ رہی ہے یا کئی کوئی امرجنسی نافذ ہے ہسپیٹل میں اس طرح کی کوئی صورتحال موجود ہے تو اس صورت میں وہ اگر صرف چار فرض پڑھ لے یا تین فرض پڑھ لے مغرب میں بھی ڈاکٹر صاحب اسے آپریشن کیلئے فوری طور پہنچنا ہے یا امرجنسی نافذ ہے تو کسی بھی ہنگامی حالت میں آدمی صرف فرض نماز پڑھ لے اور باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں اگر موقع ملتا ہے بعد میں تو اسے بعد میں ادا کر لینا چاہیے ان سنتوں میں بھی ادائیگی کے اعتبار سے جو واجب سنتیں ہیں ان کو ادا کر لینا چاہیے اور جسے آپ سنتیں غیر موقع ادا کہتے ہیں یا نوافل ہیں اس میں بھی پھر مزید گنجائش ہے کہ موقع مل جائے تو ادا کر لیں موقع نہیں ملا تو ادا نہ کریں لیکن یہ رخصت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ آدمی ان تمام رکعتوں کا بوچ سمجھ کر فرض میں کوتا ہی نہ کرے یعنی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں بارہ ادا نہیں کر سکتا تو اس لئے چلو نماز ہی نہیں پڑھتے اور پوری نماز سے اپنے آپ کو بچالے اور اس کا سواب حاصل بلکہ گناہ الٹا اس کی ذمہ پڑ جائے تو اس لئے فرض نماز تو لازمان ادا کر لی جائے فرض رکھتے اور بعد میں پھر موقع ملنے پر موقع سنتیں ادا کر لی جائیں اور مزید موقع ملنے پر غیر موقع سنتیں اور نوافل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں بس یہ ہے نا کہ اگر کوئی ایسی امرجنسی نافذ ہو جاتی ہے کبھی تو یہ حکم تو ان کے لیے ہے لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کی لیٹا رہا یا بیٹھا رہا اور بعد میں پھر وہ کہتے چلو جات بعد میں پڑھ لیں گے تو وہ یقین یہ رخصت اس کے لیے نہیں ہے لیکن جہاں رخصت ہے تو اس میں میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں اور اس طرح کی بیشمار ایمرجنسیاں آج کل کے دور میں تو زیادہ ہی کچھ ہو گئی ہیں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ طلاق ایک جگہ تین دفعہ کہنے سے ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ تین مہینے میں ہونی چاہیے اس پر حضرات میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی لیکن دوبارہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ نے اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا باقعدہ ایک طریقہ متعین کیا ہے اور جو شخص اس طریقے پر عمل نہیں کرتا وہ درحقیقت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ گناہگار ہے اور ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر اسلامی حکومت واقعی کوئی اسلامی حکومت ہو تو باقعدہ یہ قانون بنائے جا سکتا ہے کہ جو شخص ایک وقت میں بیق وقت تین طلاقیں دے دے تو اس کو قید کی یا جرمانی کی سزا دی جائے تاظیرات کی صورت میں باقعدہ اسے سزا دی جا سکتی ہے کہ اس نے اللہ اور اس کی رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقعدہ ایک نشست میں تین طلاقیں دینے والوں کو کوڑے لگایا کرتے تھے یہ انہوں نے باقعدہ حکم جاری کیا تھا ایک حکمران اسلامی حکمران اپنے ملک میں شریعت کی نفاظ کیلئے کچھ تو حدود ہوتی ہیں جس کا فیصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ حد ہے لیکن کچھ تاظیرات ہیں کہ اگر کوئی حکومت یہ سمجھے کہ لوگ اسلامی شریعت پر عمل کرنے میں غفلت برت رہے ہیں اور صحیح عمل نہیں کر رہے تو باقعدہ کوئی ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے اس لیے تین طلاقیں بیق وقت دینا یہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی عدالت دینا چاہے تو سزا بھی دے سکتی ہے لیکن اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی اس میں میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا کہ فقہانے دو صورتیں رکھی ہیں اس میں کہ اگر کسی شخص کی طلاق کی نیت موجود نہیں تھی یا محض ایک طلاق دینے کی نیت موجود تھی لیکن وہ محض ایک طلاق کو دینے کیلئے بھی تین چار دفعہ اس لفظ کو دہراتا ہے کنفرم کرنے کیلئے کہ میری بات کنفرم ہو جائے کہ میں نے طلاق دے دی ہے تو وہ تین مرتبہ کہے دس مرتبہ کہے سو مرتبہ کہے اس کی ایک ہی طلاق واقع ہوگی اس کا تعلق گویا اس کی نیت کے ساتھ ہے طلاق دینے والے کی نیت کے ساتھ ہے اس کی نیت اگر ایک طلاق کی تھی تو ایک طلاق ہو جائے گی اس کی نیت اگر تین طلاق کی تھی تو حنفی علماء کے نزدیک تینوں طلاق واقع ہو جائیں گی لیکن وہ گناہگار ہوگا اللہ تعالیٰ کیاں اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو اس کی جواب دے ہی یقیناً اس سے کی جائے گی اور بعض فقہہ کے نزدیک بیق وقت تین طلاق واقع نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے زمانے میں یہ دونوں عمل ظاہر ہوئے اور دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا فتوہ موجود ہے آپ نے ایک شخص کی تین طلاقوں کو تین طلاقیں واقع قرار دے دی اور ایک شخص کو تین طلاقیں دینے کے باوجود بھی کہا کہ نہیں تم رجوع کر لو تمہاری ایک ہی طلاق ہوئی ہے گویا اس معاملے کو باقیدہ عدالت میں لے جانا چاہیے اور عدالت کا جج وہ تمام تر حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور اس فرد جس فرد نے طلاق دی اس فرد سے تمام تر مختلف سوالات کے بعد پھر اس کا فیصلہ کرے کہ یہ ایک طلاق واقع ہوئی ہے یا تین طلاق واقع ہوئی ہے میز کسی بندے چاہیے اس کا فیصلہ اس فرد کی نیت پر چھوڑ دینا چاہیے میرے پاس کئی ایسے احباب آئے ہیں جنہوں نے کہا جناب ہم نے طلاق دینے والے سے پوچھا اور اس نے بلکل واضح طور پر کہا جناب میرا طلاق دینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کوئی نیت تھی نہیں بس ایسی جھگڑا شروع ہوا جھگڑے کے دوران میں نے اچانک طلاق کا یہ اعلان کر دیا تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ میں نے ارادہ کیا ہو تو میں تو یہ واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور غصے میں میں یہ بات کہی ہے تو شخص کی ایک طلاق تو یقیناً اس کی بنیاد پر اس بیٹی کا گھر بھی اجڑا اور بچوں کی مشکل میں ڈالا اس لئے اس کا معاملہ اس طلاق دینے والے پر یا پھر عدالت کے جج پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے کہ یہ طلاق تین ہوئی ہیں یا ایک طلاق ہوئی ہے باقی برادری والوں کو اور آس پاس کے سننے والوں کے اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اس میں کئی طرح کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں کئی طرح کی مخالفتیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور شیطان اپنا داؤ اس میں چلا رہا ہوتا ہے اس لئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور اس کا عمل باقیدہ سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کے مسائل سمجھانے چاہیے اس لئے تاکہ اس مشکل سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے